السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا مسئلہ بہت اہم ہے اور کافی جگہ یہ رسم و رواج ہے اور کائفی لوگوں نے سوال بھی کیا تھا کہ جس گھر کے اندر میت ہو جائے کیا اس گھر کے اندر چولہ جلایا جا سکتا ہے یا نہیں جلایا جا سکتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے اس گھر میں چولہ جلا کر کے چائے بنانا یا پھر کھانا وغیرہ پکانا کیا یہ جائز ہے کی نہیں ہے بات جگہ ایسا ہوتا کہ کوئی پکاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ کام مت کرو چولہ مت جلا ہو جس گھر میں میت ہو جاتی ہے اس گھر میں چولہ نہیں جلایا جا سکتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کیا واقعی میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جس گھر کے اندر میت ہو جائے موت ہو جائے کیا اس گھر کے اندر چولہ جلایا جا سکتا ہے کیا نہیں جلایا جا سکتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں یہ رسم و رواج کسی شریعت کا نہیں ہے بلکہ آج کے دور کے عورتوں کا یہ نکالا ہوا رواج ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں چولہ نہیں جلانا چاہیے یہ صرف عورتوں کا رواج ہے اور عورتوں کی شریعت ہے جو قیامت تک یہ چلتی رہتی ہے ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے کہ قرآن اس بارے میں کا کہتا ہے حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے اجمائے امت کا اس پر کیا اتفاق ہے اس چیز سے ان لوگ کو کوئی واسطہ نہیں رہے جو چیز ان کے ذہن کے اندر بس جاتی ہے وہ قیامت تک ان کا فتوہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں چولہ نہیں جلانا چاہیے یہ کسی بھی قرآن کے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتوں میں سے کسی آیت سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس گھر کے اندر میت ہو جائے اس گھر میں چولہ نہیں جلائے جا سکتا ہے یہ عورتوں کا نکالا ہوا رواج ہے اور اس کی اصل اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر میت ہو جائے وہاں ایک دن کا کھانا پہنچا دیا کرو اس لیے کہ لوگ گموں کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں تو ایسے عالم میں کوئی کھانے کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے تو وہ لوگ بھونکھے نہ رہے پڑوسی ہونے کے ناتے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں ایک دن کا کھانا پہنچا دیا کرو لیکن اگر جس گھر میں میت ہو جائے وہ اپنے گھر میں اگر مہمان کے لئے کھانا پکانا چاہے تو کھانا بھی پکا سکتا ہے چائے بھی بنانا چاہے تو چائے بھی بنا سکتا ہے چولہ جلانا چاہے تو چولہ بھی جلا سکتا ہے اس شریعت اس کی ممانیت جو ہے وہ نہیں کرتی ہے یہ عورتوں کا نکالا ہوا رواج ہے بلکہ شریعت میں اس کی کوئی جو ہے وہ اصل نہیں ہے تو اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو چولہ وغیرہ بھی جلا سکتا ہے چائے وغیرہ بھی بنا سکتا ہے اس میں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت جو ہے وہ اس چیز سے منع نہیں کرتی ہے تو آپ لوگ اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں چولا جلایا جا سکتا ہے کھانا بنایا جا سکتا ہے اس میں شریعت جو ہے وہ ممانیت نہیں کرتی ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ